ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب آشا کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے اور ایک دم سوست ہوں گے آپ سب کا میری یوٹیوب چینل میری زندگی میری ویچار میں بہت بہت سواگت ہے فرینڈز آج ہم ستنجہ بنانے جارہے ہیں جو چینڈیوں کو ڈالتے ہیں تو میں آج بتاؤں گے آپ کو یہ کیسے بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں ڈالنا جروری ہوتا ہے تو آؤ شروع کرتے ہیں ستنجہ بنانے کیلئے میں نے ایک ڈیٹھ کلو گے ہوں لے لیا ہے کنک اور سادارن گے ہوں یہ بینہ ساف کی ہوئے لے لیں چاہے اور اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں سب سے پہلے کالی چنے بازری چاول اور یہ سابت مونگ ہے اگر سابت مونگ نہیں ہے تو مونگ کی ڈال بھی ڈال سکتے ہو تو یہ ٹوٹل پانچ چیزیں ہو گئی ہے ایک دو تین چار پانچ تو یہ چیزیں سب جروری نہیں ہے کنک کی جگہ آپ جو بھی لے سکتے ہو چنے ہے تو ان کی جگہ چنے کی ڈال لے لو چاہے بازری یا اور مونگ کی ڈال جو بھی آپ کی گھر میں جو بھی اویلیبل انہاج ہو وہ سب لے سکتے ہو تو یہ پانچ چیزیں کوئی بھی لے لو پر کنک بازری یہ نورملی ملی جاتی ہے گھروں میں تو یہ سب میں نے لے لیا ہے اور ان کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں یہ میں نے مکسی لے لیا ہے اور مکسی کے اوپر جو مکسر جا رہا ہے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے بٹن آن کر دیتے ہیں اور کٹوری سے جو میں نے انہاج مکس کر کے لے لیا ہے وہ سارے دو تین کٹوری کے اندر ڈال دیتے ہیں دکن لگا دیں اور مکسی کو چلا دیں مکسی کو پہلے تیس چالے سیکنڈ کے لیے چلا دیں اس کے بعد اچھے سے ہلا دیں اور پھر سے پھر چلا دیں تو بس اتنا پیسنا ہے کہ جو انہاج یا موٹا انہاج وہ تھوڑا باریک ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تھوڑا سا پیس جائے پر زیادہ باریک بلکل بھی نہیں پیس لے بیچ بیچ میں بند اگر کی چلائیں گے تو وہ زیادہ باریک نہیں پیسا جائے گا اور مکسر میں بھی ہم اسی لیے پیس رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ باریک ہو جائے بس اگر ہم گرائنٹر میں پیس لیں تو وہ بہت جلدی ایک دم وہ آٹا بنا دیتا ہے تو ہم نے مکسر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے باریک پیس لیں اور اس سارے جو مکس کیا ہوا انہاج ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے تو ویسے بھی یہ بہت جاتا باریک نہیں ہوگا اور اگر ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ آدھا تو ایک دم باریک ہو جائے گا اور آدھا ہے وہ موٹا ہی پڑا رہے گا تو اس لئے تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو پیس لیں اور پیس کر اسی طرح ہم نے سارا اناس تیار کر لینا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا ہی ڈالا جاتا ہے کافی دنوں پر چل جائے گا بس تھوڑی سیمین لاتا ہے اسی طرح سارا اناس سارا اناس موٹا موٹا پیس کر تیار ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر دو چیزیں ڈالنا باقی ہے ایک تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر کالے تل کالے تل جروری ہوتے ہیں کالے تل جروری ہوتے ہیں ستنجی میں ڈالنا اور ساتھ اس کے اندر ڈالیں گے گڑ کیونکہ چینٹیوں کو جو بھی دانہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیشہ مٹھا بوجن ہی دینا چاہیے تو اس میں گڑ ڈالنا جروری ہوتا ہے اور گڑ ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کسی ڈبے کے اندر ڈال کے ڈککن لگا کر رکھ دیں کیونکہ اس کے اندر گڑ ڈالنا ہوا ہے اگر ایسے ہی کھلہ پڑا رہے گا تو یہ تھوڑا چپ چپا ہو جائے گا اس لئے ڈبے میں بند کر کے ہی رکھیں تو فرینڈز ہمارا ستنجا بن کر تیار ہے اور اگر آپ شہر کرنے جاتے ہیں یا گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہیں تو ان کو جرور دیں چینٹیوں کو ڈالنے کے لئے یہ ستنجا اور کہتے ہیں کہ چینٹیوں پر اگر ستنجا ڈالتے ہیں تو ایک نگر یا گاں کو کھانا کھلائیں اس کے برابر پرنے ملتا ہے تو بڑے بزرگ ایسا کہتے ہیں اور میرے کو بھی صحیح لگتا ہے اپنے آتوں سے ہو جاتا ہے تو جرور کرنا چاہیے تو آپ بھی ستنجا گھر پہ رام سے بنا سکتے ہو کیونکہ اگر مارکٹ سے لے کے آتے ہیں تو یہ سوڑ ڈیڑ سو روپائی کلو دیتے ہیں اور گھر پر کوئی محنت بھی نہیں لگتی اور جو بھی اناس گھر پر ہے وہ ہی لے لیں بس تھوڑا سے دیان رکھیں کہ گھوڑ اور تل کالے تل جرور ڈالنے تو بہت جلدی ستنجا بن کر تیار ہو جائے گا اور دیان رہیں کہ مکسر میں پیسے اگر آپ گھرائنڈر میں پیسے ہو تو زیادہ باریک ہو جائے گا اور زیادہ باریک چینٹیوں کو کبھی نہیں ڈالنا چاہیے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں جاتا ہے جس سے ان کی آنکھوں سے انتی ہو جاتی ہے چینٹیاں اور پونے لگنے کی بجائے پاپ لگتا ہے تو اس بات کا تھوڑا سا دیان رکھیں اور ستنجا آپ آرام سے گھر پر بنا سکتے ہو تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر دینا thank you thank you so much thank you for watching